ایسیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس وقت میرے ساتھ ملک کے مائناز عالم دین اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن گروپ کے مرکزی رانوما جناب مفتی قفایت اللہ صاحب موجود ہیں مفتی صاحب آپ نے میرے لئے اسپیشلی وقت نکالا ہے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کو مبارک باد کے کے پی کے اندر آپ لوگوں نے جھنڈے گاڑ دیئے ایسا کیا کیا جو پی ٹی آئی نے نہیں کیا اور آپ لوگوں نے کر لیا بسم اللہ الرحمنہ جمیل ایک قیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو مصروف رکھے یا ان کو بیدار رکھے متحرک اور فعال رکھے اور جب سے عمران حان کی گومیٹ آئی ہے تو مولانا فضل الرحمن صاحب تو ایک دن بھی انہیں آرام نہیں کیا شروع سے انہوں نے تحریکیں شروع کی اور بڑے بڑے ملیئر مارچ کیے دھرنے سے پہلے ہمارے پندرہ ملیئر مارچ ہوئے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں تو اس سے بھی کارکن کا ایک جذبہ بن گیا پھر دھرنا ہوا دھرنے کے بعد پھر ہم نے حکمتی عمری تبدیل کی اور پی ڈی ایم بنائی ٹی ڈی ایم میں نشیب فرض آتا رہا لیکن ہمارے حسنوں میں نہیں آیا تو اس طرح جلسہ کبھی لاہور میں کبھی کراچی میں کبھی کمیٹا میں کبھی اسلامباد میں اس طرح جلسے ہوتے گئے تو اس کا ہمیں فائدہ ہی ہوا کہ ہمارا کارکن جاگ رہا تھا اور عمران حان کا کارکن سو رہا تھا تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جاگنے والوں کے کٹے جاگنے والوں کی کٹییں ہوتی ہیں اور جو سوتا ہے ان کے کٹے ہوتے ہیں تو ان کو کٹے مل گئے ہیں میں کٹی مل گئی مفتی صاحب ایک اور چیز مارکٹ میں زبان زدہ عام ہے اور وہ یہ کہ مرانا فضل رحمان صاحب کو کے پی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ کسی ڈیل کا پیش خیمہ ہے آپ اس کی تردید کریں گے تصدیق کریں گے مفتی صاحب میں مکمل تردید کرتا ہوں کہ مولانا فضل رحمان یہاں سے ساٹھ کی دائی سے کام کر رہے ہیں انیس سو ساٹھ تو مولانا فضل رحمان کی جمعات تو چالیس سال وہ ہوئے اور دو یہ ساٹھ سال ہو گئے ساٹھ ایک سٹھ سالوں کے اندر اگر ہمیں ڈیل کرنی ہو دی تو مولانا فضل رحمان صاحب کئی بار وزیراعظم مجھ جکے ہوتے ایک دفعہ نہیں ہم عوام کی بات کرتے تھے عوام کی بات کرتے ہیں خفیہ باتوں پر کوئی اعتماد نہیں کرتے اور انشاءاللہ کوئی آجمی ہمارے بارے میں غلط اندازہ نہیں لگا سکتا میں ڈیل کو اون نہیں کرتا اس کی تردید کرتا ہوں البدا یہ کہتا ہوں کہ جو قوتیں نتیجے کو بدلتی تھی اس طرف ہوں نہیں بدلا دو ہزار دو میں نہیں بدلا تو ہم آگئے دو ہزار آٹھ میں بدلا دو ہزار بارہ تیرہ میں بدلا دو ہزار اٹھارہ میں بدلا تو اب اگر ان کو خیال یہ آگیا ہے کہ یار ان لوگوں کو ہم نے زیادہ اس پر ظلم کر دیا ہے اور اب ان کو ذرا چھوڑ دینا چاہیے سانس لینے کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ گراؤن ریالیٹی کے مطابق ہے یہ جو خطائج خیبر پخت انہا کہتے ہیں اور کبھی صبح سنت کہا جاتا تھا اس کے مٹی کی جو خصوصیت ہے اس کی قیادت وہ جمعیت علماء اسلام ہے اور لوگوں کو ان سے غصب کر کے چیزیں دی جاتی ہیں تو صفح غاصبانہ قبضہ نہیں ہوا تو ہم آگے آئے ہیں اور یہ صرف انتخابات بلدیاتی نہیں یہ آنے والے الیکشن کی پیشنگوئی بھی ہے تو مفتی صاحب اگر بات ڈیل ویل کی نہیں ہے تو مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک بڑا سارکاسٹک قسم کا جملہ کہا انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر فیض تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ جاری ہے یہ جملہ تھا اس جملے کا مطلب مجھے بتا دیں پھر میں اگلا سوال کروں گا اس کا یہ مطلب ہے کہ فیض حمیظ صاحب جب آئی ایس آئی کی سرباراتیں تو ہمیں تنگ کرتے تھے نا اور ہمیں آگے نہیں چھوٹے تھے اور اب وہ کور کمانڈر تو کور کمانڈر کی مداخلت نہیں ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ زومانی جملہ ہے نا اس کا یہ معنی ہے آپ ذرا گہرائی سے دیکھیں کہ اگر ہمیں نہیں چھڑا جاتا روکا نہیں جاتا تو ہمارا ایک پرفارس اچھی ہوتی ہے اور وہاں نتیجہ آ جاتا اچھا تو مطلب اس میں کتن یہ تنز تھا تنزیہ جملہ تھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی 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 اچھا اب افغانستان کے اندر جو چینج آیا ہے افغان تالبان وہاں پر حکومت میں ہیں اور بڑی زبردست کامیابی ان کو ملی ہے اور افغانستان کے وزیر خارجہ متقی صاحب پاکستان آتے ہیں تو خالی مولانا فضل رحمان صاحب سے آ کر ملتے ہیں تو کیا وہ پیرڈائم شفٹ تو ریزرٹ کے طور پر سامنے نہیں آیا کہ آپ لوگ بلدیاتی انتخابات جیتے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہی کارڈ مزید پلے ہوگا ہاں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ہمارے افغانستان سے اتفاقات ہیں اور ہم ایک نظریاتی تعلق مسلمان ہیں ساتھ ساتھ ہم پڑوسی بھی ہیں ساتھ ساتھ ہماری زبان بھی ہے ہمارا کلچر ہماری جس کو پشتوں میں کلتور کہتے ہیں تہذیب تمدن کی تمام چیزیں ایک جیسی ہیں اور ہمارا اچھا پڑوسی ہے پھر ہم جس مقتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی مقتب فکر سے ان کا بھی تعلق ہے میں اس لیے آپ کی بات مانتا ہوں کہ دو ہزار دو میں جتنے بھی اناصر ترقیبی سے ہمارے زیادہ ووٹ لینے کے اس میں ایک انصر یہ بھی تھا کی طالبان کی ایک پورا منحکمت وہاں گئی تھی تو اس کے ایک اچھے خوشگوار ہوایں تو یہاں پڑی اب بھی ان کے اچھے خوشگوار ہوایں پڑی میں یہ تو قطن نہیں کرتا کہ ساری کی ساری وہ سارے نتائج جو ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوئے ہیں لیکن اگر آپ اس کی فیصدی کوئی اوسط نکالنا چاہیں تو ایک بڑا حصہ اس کا ملتا ہے کہ افغانستان کے حالات سے ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں اگر سو میں سے فیصد میں آپ دینا چاہیں کہ افغانستان اور افغان طالبان اور ٹی ٹی پی سینٹریک چینج کی وجہ سے آپ کو بلدیاتی انتخابات میں کامیابی ملی تو کتنا پرسنٹ دیں گے سو میں سے میں تیس فیصد سے آگے نہیں بڑھنا چاہوں اچھا آپ تیس فیصد سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تو اب آپ اس باتے بھی بھی اتفاق نہیں کریں گے کہ بلدیاتی انتخابات میں آپ لوگوں کی کامیابی پاکستان کی افغانستان کے معاملے کے اوپر سٹریٹیجک پالیسی کی وجہ سے تھی نہیں میں کہتا ہم اس کے اثرات ہیں لیکن وہاں اشنو غنی کی حکومت تھی تو ہمیں اس کا فائدہ نہیں ملی رہا تھا اس کا فائدہ این پی کو مل گیا تھا اور این پی اور ان کے درمیان ذہنی اہنگی ہے ہمارے اور طالبان کے درمیان ہیں ہم پہلے دن سے ان کی اخلاق کیوں سے سیم رہے ہیں جب وہ آتے ہیں تو اس کے اثرات پڑتے ہیں کوئی آدمی یہ سمجھے کہ سارے کے سارے وہ اثرات ہیں تو پھر وہ ہماری محنت کو زیرو کر دیں گے نہیں ہم نے محنت کی کارکنوں کو ہم نے بوجہ اتیار کیا اور ساتھ ساتھ ہمیں جو حکومت ملی وہ نالائک لوگ کی حکومت ہے تو ہم نے اس سے بھی ٹھیک چھتا فائدہ اٹھا ہے جب وہ نالائک لوگ یہ فرما رہے ہیں جو آپ کی نظر میں نالائک ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے میئر اپنا ہی لانا ہے آزاد امید بار ہمارے ساتھ مل جائیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میئر جے یو آئے فے کا ہوگا پشاور کا یا پھر پی ٹی آئے جوڑ توڑ کر لے گی جس طرح علی امین گنڈا پور صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں نہیں اس میں تو میئر ہر ایک زیلے کا اپنا اپنا ہوتا ہے مشترکہ تو نہیں ہوتا انہیں کوئی وزیراعلا نہیں ہوتا وہ پشاور کا میئر باسٹھ ہزار کی ووٹو سے آ گیا ہے ان سے کہہ دو آپ کو اطلاع نہیں ہوگی یہ اطلاع ان تک پوجی چاہیے کہ پشاور کا میئر جمعیت علماء اسلام کا ہے کل میئر چار تھے تین جمعیت علماء اسلام کے حصے میں آئے ہیں کوہاڑ بنو اور پشاور ایک میئر مردان کا تھا وہ ان پی کے حصے میں آئے ہیں اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے حصے میں زیرو آگئے ہیں تو مفتی صاحب جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے اوورال سیاست کی آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بطور قائد پاکستان ڈیموکراتک مومنٹ مولانا فضل رحمان صاحب زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتے تھے اگر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این باقاعدہ جماعتوں کے طور پر بیہیو کرتے انہوں نے نہیں کیا تب ہی مولانا صاحب اکثر شاکی دکھائی دیئے ان سے ناراض دکھائی دیئے میرا تو یہ خیال نہیں ہے البدا آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اتنا کہتا ہوں کہ جس کا جو جو بیانیہ تھا اس کو ووٹ اس بیانیہ کے مطابق ملے اگر پیپلز پارٹی کا بیانیہ ڈاونڈول تھا تو ان کو تھوڑے مل گئے اگر مسلم لیگ نون کا بیانیہ کبھی شعبہ شریف کی مفاہمت اس کے اندر آئی تو اس کا ان کو نقصان ہوا مولانا فضل رحمان صاحب کا پہلے دن سے ایک بیانیہ تھا اس کا مانا یہ ہے کہ بیانیہ کے مطابق ہمارے لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں اور یہ اس کو آپ ماننا پڑے گا کہ صبح خیبر پخصنفہ کے لوگ سیاسی طور پر بہت زیادہ بالک ہیں وہ موقف کو جانتے ہیں بیانیہ نیرٹو کو جانتے ہیں اس کے مطابق دیتے ہیں ہمیں اپنے بیانیہ کے مطابق ووٹ مل گئے ہیں آپ کو بیانیہ کے مطابق ووٹ ملے ہیں تو کیا آپ کو اس کی خوشی بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو آپ لوگوں نے ہرایا ہے وہاں پر کے پی کے اندر خوشی بھی ہے یا اتحادی کے طور پر ابھی بھی آپ غمزدہ ہیں کہ یہ غلط ہوئا ہے ان کے ساتھ ہمیں یہ خوشی ہوتی کہ پی ٹی آئی کی جگہ پی ایم ایل این آتی یا پیوز پارٹی آتی یا این پی آتی اور اس کا مکمل جنادہ نکلا ہوتا تو تھوڑی سی غلطی میں مانتا ہوں کہ ہماری جماعت ایک سے نزدی کے پی ڈی ایم پی ڈی ایم میں تو صرف نون ہے لیکن این پی اور پیوز پارٹی اگر سے پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے لیکن ہماری مشترکہ حکمت عملی ہوتی تو آج آپ کو دوربین کے اندر بھی پی ڈی آئی نظر نہ آتی میں اس کو تصمیم کرتا ہوں تو مفتی صاحب ابھی آپ کے نالج میں ہوں گی خبریں کہ شہباد شریف صاحب کی مقتدر قوتوں سے تین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور وزارت عظمہ کے لیے ان کا نام سامنے آ رہا ہے تو اگر معاملات ڈیل کے تحت نہ ہونے والے ہونے تھے اور یہ بات تھی کہ صرف ووٹ کو ہی عزت دینی ہے اور ادھر جا کر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر آپ لوگ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں بطور اتحادی پی ڈی ایم میں دیکھیں کوئی مفروضہ ہوتا ہے اس پر آپ تفسرہ نہیں کر سکتے اور جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تو آپ تفسرہ کریں گے فیران تو یہ مفروضے ہیں اب جناب زرداری صاحب نے کہا کہ اگلہ وزارعظم بلاول ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلہ وزارعظم شعبہ شریف ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگلہ وزارعظم مولانا فضل الرمان ہے تو پاکستان میں مختلف قسم کی کانونسازی ہوتی ہے لیکن خواب دیکھنے پر تو کوئی کانونسازی نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے وہ اس طرح کے خواب دیکھیں ہم اس طرح کے خواب دیکھتے نہیں اچھا بات خواب کی نہیں ہے بات نعرے کی اور اس کے بعد پھر ملاقاتوں کی ہے میں اس کے اوپر کومنٹ چاہ رہا تھا کہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ چل رہی ہے وہ کتنی ڈسٹربنگ ہے آپ لوگوں کے لیے بطور جمعیت علماء اسلام فضل الرمان گروپ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ تمام جماعتوں کو بیک ڈور بات نہیں کرنی چاہیے اندر ٹیبل اور سب کے سامنے کرنا چاہیے اس وقت ہمارے اتحاد ہیں کوئی ایسا جملہ میں قطن نہیں بنوں گا جو آپ کی خواہش ہے جس سے ہمارے اتحاد پر اثر پڑھ جائے میں بالکل وہ جملہ نہیں بلوارا جارہا تھا میاں نواز شریف صاحب آ سکتے ہیں پاکستان واپس کوئی خبریں ہیں آپ کو یہ خبر تو نہیں ہے لیکن بارہ پاکستان کا وہ شہری ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے وہ ضرور آ سکتے ہیں ان کو آنا بھی چاہیے آپ کی سننا چاہ رہا ہوں پاکستان کا اگلا وزیراعظم کون ہوگا میں نے کہہ دیا مولانا فضل رحمان صاحب آنگی اب کتنے فیصد یقین ہے آپ کو اس کے اوپر نونا نوے ایک فیصد کس کا چانس ہے ایک فیصد میاں شہباز شریف ایک فیصد میاں شہباز شریف نونا نوے فیصد مولانا فضل رحمان اچھا چلے یہ تو بتا دیں مولانا فضل رحمان صاحب جب آ جائیں گے تو ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی میں کمٹ نہیں کرنا چاہتا نہیں نہیں دیکھیں پیٹرولیم پرائزز کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی دیکھیں مولانا صاحب سے اپنے ایک مشہور تو ہوگا آپ نے سوال کیا ہے نا آپ سوال یہ کر لے کہ مہنگائی کم ہوگی تو یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ پیٹرول کی بات آپ کر رہے ہیں خاصنس میں آپ کہہ رہے ہیں نا وہ تو ٹھیک نہیں مناسب نہیں آپ میری محبت ہے ایک آخری سوال مجھے بڑا مزہ آتا ہے آپ سے بات کر کے یقین کریں جتنا میں فرینک ہو کے آپ سے بات کرتا ہوں نا لوگ آپ سے ڈرتے ہیں میں ڈرتا نہیں ہوں مجھے آپ سے ایک خاص خاص آپ سے رغبت ہے مجھے یہ بتائیں کہ جی 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 آپ کچھ کہہ رہے تھے میں آگا میرے ڈراتا بھی نہیں ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بڑے اس معاملے میں آپ کا شفقت کا ہاتھ ہے میرے اوپر یہ بتائیے کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ وکی قزن ہے جمائمہ کا اس کے اوپر آپ نے پریس کانفیس کرنی تھی وہ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک میں تو انتظار میں ہوں کہ آپ نے ثابت کرنا تھا کہ وکی جمائمہ کا قزن ہے اس کے بعد کچھ حالات ایسے آئے نا میں اپنے حالات پسا ہوا پانچ دفعہ جائے لگے ہوں پانچ دفعہ اب بھی مقدمات کا سامنا ہے شیڈول فور ہے تو ظاہر ہے آپ نے تو مقدمہ دیکھا نہیں انہیں جیل دیکھا ہے جیل دیکھنے کے بعد تو پھر آدمی طرح پسے مذر میں جلا جاتا ہے تو اب میں دوبارہ ان تمام چیزوں کو بحال کر رہا ہوں تو انشاءاللہ جیسے بحال ہو جاؤں گی تو وہ پرسکافرہ بھی ہو جائے گی میں بتاؤں گا کہ کس طرح جمائمہ صاحبہ وہ قزن ہیں وکی کے یا جولین ارسان کے جی ہیں چلیں یہ تو ہو گئی وہ بات اب آپ نے جیل کا تذکرہ کیا تو میں چھوٹا سا آپ سے مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کو آپ کی باڈی میں کرونا انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی آپ کو بہت تکالیف دی گئی آپ کی بینائی خدا نہ خواستہ جا سکتی تھی میں نے اس کے پر ٹویٹ بھی کیا تھا اگر آپ مختصرا بیان کر دیں کہ یہ مظالم کیوں کر اور کس قدر اور کیسے ہوئے تھوڑا تھا پبلک کے لئے جو سن رہی ہے مجھے جیل کے اندر وہ تمام چیزیں نہیں ملی نا جو عام طور پر قانون کے طور پر ملا کرتی تھی تو میرے ایک آنکھی بینائی پردہ آ گیا تھا ساری بینائی ضائع ہو گئی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں علاج کا موقع دو تو وہ علاج کا موقع نہیں دیا گئے اور ہی بہت ساری باتیں تھیں تو پھر ایسا ہوا کہ میں نے وہاں احتجاجی کیپ لگایا اور بھو کرتال کی اس بھو کرتال میں فائدہ دیا اور فیرہ الحمدللہ فیرہ ہماری رہائی بھی زمانت پر ہو گئی ہے تو اب اتبینان ہے آپ کے چینل کے حوالے سے میں اپنے تمام چاہنے والوں کہتا ہوں تو اس کے بعد میں نے آغا خان کراچی سے علاج کیا ہے ابھی بینائی مکمل ہو گئی ہے اور آپ کے لئے ایک جملہ ہے کہ اب نظر ٹھیک ہو گئی اب سب کو دیکھوں گا